آج کی اس ویڈیو میں میں ایف پی ایسی جابز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جو کہ میل اور فی میل دونوں کے لیے ہیں اس کے لیے جو کالیفیکیشن ہے وہ میٹرکس لے کر پی ایچ ڈی تک ہے دو سو پلس سیٹس ہیں کون کون سی سیٹس ہیں اسیسٹنٹ پرائیوٹ سیکٹری کی جاب ہے اسیسٹنٹ ڈریکٹر کی جاب ہے سبجیکٹ سپیشلسٹ کی جاب ہے ٹیچرز کی جاب ہے لیکچرز کی جاب ہے اور بھی بہت ساری جاب ہیں تو مکمل طریقہ جاننے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے تو اسلام علیکم انگلیش کے حوالے سے کوئی بھی بات کوئی بھی لرننگ یا جابز گورنمنٹ ہو پرائیوٹ ہو تو اسی چینل پہ آپ کو پوری ہر طرح سے معلومات مہیا کی جائے گی تو ابھی تک جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں تو آئیے میں آپ کو بات کرتا ہوں اس کی جو اپلائی کرنے کی آخری ڈیٹ ہے وہ بائیس فیبریوی ہے کیس نمبر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اسیسٹنٹ پرائیوٹ جس کا سکیل بی پی ایس سیکسٹین ہے کمپیوٹر کی بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے شارٹ اینڈ کی سپیڈ ہنڈیڈ کی ہونی چاہیے اور ٹائپنگ سپیڈ وہ فیفٹی کی ہونی چاہیے کمپیوٹر کا علم ضروری ہے اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ بیس سے اٹھائیس ہے پلس پانچ سالوں کا آپ کو ایج لیکسیشن بھی ملے گی جو کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے اس میں انیس ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس کی ٹوٹل جو سیڈز ہیں وہ ہنڈیڈ اور تھرٹین ہیں کلوزنگ ڈیڈ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے بائیس دو دو آرکیس ہے ایک چلان فارم اور ایک اپلائی سے ہی آپ کو یہ انیس ڈپارٹمنٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے علم کا ہونا آپ کو ضروری ہے اس کے علاوہ سینئر ریسرچ آفیسر کی جوب ہے ایٹین سکیل کے لیے ڈپٹی اسسٹن ڈریکٹر کی جوب ہے ان ساری جوبز کا لنکز میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپلائی جو ہے وہ آن لائن طریقے سے کرنا ہے کلوزنگ ڈیڈ سے پہلے بغیر کسی غلطی ہے اس کے بعد آپ نے ایکسپیرینس یا جو کچھ بھی آپ اس کے لیے جس پوسٹ کے لیے آپ الیجی بیل ہیں وہ آپ نے لازمی منشن کرنا ہے آپ نے اپلائی اگر آپ آن لائن نہیں کرنا چاہتے تو پلین پیپر کے تھرو بھی آپ یہ ساری معلومات ایفی ایسی کو بھی سکتے ہیں سکسٹین سیونٹین کی جو فیس ہے وہ تین سو ہے ایٹین کی سیون فیفٹی ہے نائنٹین کی ٹویل ہنڈڈ ہے اور ٹوینٹی کی فیفٹین ہنڈڈ ہے اس کے بعد نیشنل بینک میں یہ فیس آپ نے اپلائی کرنی ہے ایج جو ہے اس کی ریکوارمنٹ نائنٹی نائنٹی تھری کے مطابق ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو کوٹے کے تھرو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ پروپر تھرو پروپر چینل اپلائی کریں گے جتنی بھی ڈگریز ہیں وہ مہیا کرنی پڑے گی جب آپ کو ایف پی ایسی کا میسیج آئے گا تب ایف پی ایسی جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے www.fpc.gov.p کے ایڈمیشن سیٹیفیکیٹ جو آپ نے حاصل کرنی ہے وہ آپ کو پندرہ جولائی پندرہ جولائی سے آپ اپنی سیٹیفیکیٹ جس طرح رول نمبر سیٹیف ہوتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے جو ٹیسٹ وہ منقض ہوگا وہ فرسٹ اگست کو ہوگا 2021 کو جو اسسسٹنٹ سیکٹری پرائیویٹ سیکٹری کی جوب ہے اس کے جو ٹیسٹ کے سینٹرز ہیں وہ یہ ہیں اسلام آباد لاہور کراچی پشاور اور کوئیٹا اس کے علاوہ آپ اور کوئی چوز نہیں کر سکتے آپ ملتان چوز نہیں کر سکتے ہاں اس طرح ہے اس کے لئے ٹائپنگ ٹیسٹ جو شارٹ ہینڈ ہے اس کا علم اور کمپیوٹر کا علم ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ ایک ہی بار آپ آن لائن اپلائی کرنے کے بعد سینٹر ایک بار چینٹ کر سکتے ہیں تیس چھے دوہ دار اکیس تک آپ ایک ہی بار ٹیسٹ چینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چینٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان سب کی جو ڈیٹ ہے وہ بائیس بائیس لاسٹ ڈیٹ ہے دوہ دار اکیس تک اس کے متعلق سلیبس گائی لائن اور پاسٹ پیپر ہم آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے یہ ساری چیزیں آپ مکمل تفصیلات آسانی کے ساتھ یہاں اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں تھینک یو اللہ حافظ